نمشکار میں یوگیش شرما آپ کے سامنے حاضر ہوں پھر ایک نئے سیاسی قصے کے ساتھ فرس انڈیا کے شوشل میڈیا پلیٹ فارم کی ایک دمدار پستوتی ہے جس کے جریح ہم سیاسی قصوں کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آخر وہ انسنے اور انکہے قصے جو دیش کی اور پردیش کی رازلیتی میں خاصے چرچت رہے لیکن بہت کم لوگوں کو ان کی جانکاری ہو پاتی ہے ایک ایسی چرچت قصے کے ساتھ آپ کو سناتے ہیں جس کے جریح یہ بتایا جائے گا کہ کیسے اشوگ گلوت راجستان کے پہلی بار مکہ منتری بلے یہ سفر بڑا کٹھن تھا اشوگ گلوت کے لیے کیونکہ ان کے سامنے تمام وہ دگست تھے جن کے بارے میں کہا جا سکتا تھا کہ وہ خود مکہ منتری پد کے دعوے دار تھے سوہباوک دعوے دار تھے چاہے پرسرام مدیڑنا ہو چاہے پنڈیت نوور کشور شرما ہو چاہے شیشرا مولا ہو چاہے رام نیوانس مردہ ہو ایسے کئی قددہ ور نام اس سمیں تھے جو یہ کہے جا رہے تھے کہ یہ آگے کے سی ایم ہو سکتے ہیں یا بھویشت کے سی ایم ہو سکتے ہیں لیکن اس سمیں پردیش کانگریس کمیٹی کے مکہ خود اشوگ گلوت تھے عمر ان کی زیادہ نہیں تھی اور تمام باقی جو امیدوار تھے مکہ منتری پد کی دوڑ میں جو شمار تھے وہ ان سے کہیں انبھوی اور آیو میں بھی ادک تھے یوں کہیں ورشتت تھے رازستان کی راز نیتی کا ایک دلچسپ قصہ ہے جاتر لوگوں نے کیول یہی سنا ہے اور یہی سمجھا ہے کہ اشوگ گلوت نے پردسرام مدیڑنا کو کروس کر کے بائی پاس کر کے مکہ منتری پد حاصل کیا لیکن اس سے جدہ جو سب سے مہتپون بات ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے پردسرام مدیڑنا کے آشیرواد کو لے کر مکہ منتری پد حاصل کیا ان کے آشیرواد سے ہی وہ مکہ منتری کی کرسی تک پہنچ پائے کیسہ یوں ہے کہ جب رازستان میں کانگریس پارٹی کی میزوریٹی میں آئی اور اشوگ گلوت اس میں پردسر کانگریس کے عدیق سے تب ان سے علاقامان نے کہا کہ آپ تمام ورشت نیتاؤں سے جا کے رائے لیں اور مکہ منتری کون ہوگا اسے لے کر ایک رائے شماری کریں اشوگ گلوت سب سے پہلے پہنچے پرسرام مدیڑنا کے گھر پر وہی پرسرام مدیڑنا جنہوں نے ماروارڈ کی رازنیتی میں اشوگ گلوت کو آگے بڑھایا جنہوں نے ماروارڈ کی رازنیتی میں اشوگ گلوت جیسے یوہ نیتا کو تراشا اور اس کے بعد رازنیتی میں ایک چمکتے ستارے کے طور پر اسطاپت ہوتے ہوئے بھی دیکھا مدیڑنا صاحب اپنے اکھڑ انداز اپنی سادگی پونڈ جیون شیلی لیکن انشاشت روئیے اور دوسرے رازنیتاؤں سے اللہ دھا کہا جا سکتا ہے ویسا مجاز ان کا رہا جب گلوت صاحب ان سے ملنے گئے اور انہیں مدیڑنا صاحب سے کہا کہ نترت انہیں جاننا چاہا ہے کہ مکہ منتری کو لے کر کیا رائے ہونی چاہیے آپ بتائیں مدیڑنا صاحب شاید بلیواتیز جانتے تھے اور رازنیتی کے وہ ماہر کھلاڑی رہے انیس سو باون سے جب سے چناؤ ہو رہے تھے تب سے وہ رازستان کی رازنیتی کو سمجھتے تھے اور ایک طرح سے کہا جائے تو تب سے وہ چناؤ ہوئی پاری دیکھ رہے تھے وہ سمجھ چکے تھے کیونکہ جاتا جو ویدھائک چناؤ جیتے تھے کانگریس پارٹی کے وہ اشوگ گلوت کے اپکے تھے یوں کہہ سکتے ہیں کہ جاتا تر اشوگ گلوت کے سمور تھے مدیڑنا صاحب کو اندازہ تھا کہ اشوگ گلوت اب اس لائن میں آگے بڑھ چکے ہیں جو مکہ منتری کے رستے پر جا رہی ہے لیا جا انہوں نے وقت کی نجاکت کو سمجھا اور راجنیتی میں ایک نئے چہرے کو آگے بڑھانے کے لئے آشروات دے دیا اور اسی وقت انہوں نے اشوگ گلوت کو کہا کہ اگلے مکہ منتری کیوں تم نہیں بن پاتے تم ہی اگلے مکہ منتری بنو گے اور اس کے ساتھ انہوں نے اشوگ گلوت کو آشروات دیا آجستان کی راجنیتی میں یہ قصہ اس لئے پپولر نہیں ہو پایا کیونکہ یہ ایک بند کمرے کی گھٹنا تھی اور اس وقت وہ دو ہی تھے اور دونوں کے بیچ ہی باتچیت کا دور چلا تھا آگے چل کر جب کچھ لوگوں تک یہ بات پہنچی یہ پتہ لگا اور کیونکہ گلوت صاحب نے بھی لوگوں کو یہ بتایا کہ ایک کیودانتی سی بن گئی تھی کہ پرشنا مدینہ نوالکشو شرما اور تمام مکہ منتری پت کے سریخے نیتاؤں کو کروس کر کے بائی پاس کر کے اشوگ گلوت مکہ منتری بنے لیکن مدینہ صاحب کو لے کر تمام وہ باتیں غلط تھیں مدینہ صاحب کے آشیرواد کو لے کر ہی اشوگ گلوت پہلی بار راجستان کے مکہ منتری بنے تھے اشوگ گلوت کی یہ سٹائل بھی کبھی نہیں رہی کہ وہ کمیونیوکیشن گیپ کریں یا اپنے ورشت نیتاؤں کو نظر انداز کریں قصہ گوئی کہ اس سفر کو ہم یوں ہی آگے بڑھاتے رہیں گے پھر نئے قصے کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے آج ہم نے بتایا کہ کیسے اشوگ گلوت راجستان کی پہلے مکہ منتری کانگریس پارٹی کی راجنیتی سے اتر ہو کر بنے اور کیسے انہوں نے اپنے تمام ورشت نیتاؤں کو سادھنے کا کام کیا آگے بھی پھر کسی نئے سیاسی قصے کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے